آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے لئے جاتے بھی اٹھنے والا ہر قدم صدقے کے برابر نیکی اور پرحزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائے اور سرکشی میں کسی کسات نہ دو غلے کو روک کر بیچنے والا ملغون ہے مومن اپنی خوشحال کی کے ظاہریے رات کو عبادت کرنے والے اور دین کو روزہ رکنے والے شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے مکر دوکہ اور حیانت کرنے والا دوزہ میں جائے گا مجھے رمضان کی روزہ رکنے سے اور مسجد حرام میں اتقاف بیٹھنے سے یہ چیز زیادہ عزیز ہے کہ میں بوقت ضرورت اپنے بھائی کی مدد کروں تمہارا اپنے بھائی سے ملتے وقت مسکرہ دینا بھی صدقہ ہے اچھی بات کہنا اور برائی سے رکنا بھی صدقہ ہے اللہ کو ماننے کے بعد بہترین دنائیں انسانوں سے محبت کرنا ہے دو شخصوں پر رشک کرنا چاہیے ایک وہ دولت مند جو اللہ کے راستے میں ملحرج کرتا ہے دوسرے وہ عالم جو علم کے ذریفہی سے لے کرتا ہے بہت جل قبول ہونے والی دعائے ہیں کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غیبانہ دعا کرے جو دل سے خدا کو یاد کرتا ہے وہ سارے دنیا میں اپنی جگہ بناتا ہے رب کی رحمت بڑی ہے جیس کے سامنے ہمارے کسی بھی گناہ کی پیش کش نہیں علم کے آگے ہر کوئی معلم ہے مگر جو آگے سے نہیں بلکہ اندر سے پڑتا ہے وہ بڑا عالم ہے حقیقت ایک ہے مگر راہ بہت ہے جس کے ایمان کمزور ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی خوشیہ کم ہو جاتی ہے بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے اور بدترین وہ ہے جو مسائل پیدا کر دیتا ہے مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراغ بند کمرے میں سراج تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کر دیتے ہیں اللہ نمائع کر دیتے ہیں